موسیقی جبکہ اس حملے کے نتیجے میں ایران کو بڑا نقصان پہنچ چکا ہے سوال یہ ہے کہ اسرائیل اور ایران کی کشیدگی آنے والے دنوں میں کیا رخ اختیار کرے گی اور مشرق وستہ کے دیگر ممالک اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں آئیے حالات حاضرہ کو زمینی حقائق کی قسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین گرامی مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب بھی کیا ہوا ہے تب بھی بیل نوٹیفکیشن کو آن کرتے ہوئے آل نوٹیفکیشنز کو آن ضرور کر لیجی تاکہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک باقادگی کے ساتھ پہنچتے رہیں دوستو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اپریل دوہزار اکیس کے آخری عشرے اور ماہ رمضان دوہزار اکیس کے ان مقدس و بابرکت شب و روز میں چند ایسے واقعات رنما ہوئے کہ مغربی میڈیا کے توسط سے دنیا کے حالات سے باقبر رہنے والے انسان شاید اب بھی یقین نہ کریں ہوا کچھ یوں کہ یونائیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ برطانیہ اور فرانس سمیت پورے نیٹو بلاک کے لادلے اسرائیل کا سارا غرور و تکبر خاک میں ملا دیا گیا تیل عبیب کی متقبرانہ ناک زلط کے ساتھ زمین پر رگڑ دی گئی ہے خود اسرائیلی میڈیا نے ریپورٹ کیا ہے کہ جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب غزہ کے علاقے سے چھتیس راکٹ اسرائیل کے جنوب کی جانب فائر کیے گئے اس سے قبل یعنی بائیس اپریل کو ایک میزائل سہرائے نکب میں اسرائیلی نیوکلئیر تنصیبات ڈیمونہ کے نزدیک گرا اس حوالے سے اسرائیلی میڈیا نے ریپورٹ دی کہ یہ میزائل شام سے فائر کیا گیا تھا البتہ کہا یہ بھی گیا کہ یہ نادانستہ طور پر اس مقام پر گرا اس کا حدف کچھ اور تھا آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل میں جب بھی اس نویت کے دھماکہ خیز واقعات رنما ہوتے ہیں تو فلسطین کے غاسب اسرائیلی آبادی میں خطرے کی گھنٹیاں بلکہ سائرن بجا دیا جاتے ہیں اس مرکبہ بھی یہی ہوا یعنی اسرائیلی محفوظ پناہ گاہوں کی طرف دورنے لگے مختصر یہ کہ فلسطینیوں کے خون سے اپنے ہاتھوں اور زمین کو رنگنے والے شر پسند اسرائیلی چین کی نیند نہ سو سکے دوستو تازہ ترین اطلاعات کے مطابق غزہ کی پٹی سے کئی میزائل اسرائیل پر داگے گئے ہیں اور خود اسرائیلی میڈیا بتلا رہا ہے کہ 23 اپریل 2021 کو رات گئے جب اسرائیل پر راکٹ پرسنا شروع ہوئے تو پہلی خبر اسرائیلی میڈیا نے یہ دی کہ غزہ سے تین راکٹ فائر ہوئے ان میں سے ایک آئرن ڈوم میزائل سسٹم نے روک لیا اس کے چند گھنٹوں بار اسرائیلی میڈیا نے خبر بریک کی کہ اسرائیل پر مزید 10 راکٹ فائر ہوئے 24 اپریل 2021 کو اسرائیلی میڈیا نے دن کے وقت فوجی ذرائع سے حاصل ہونے والی خبر میں بیان کیا کہ ٹوٹل 36 راکٹ فائر ہوئے تھے اسرائیلی فوج نے میڈیا کو بتایا کہ اسرائیلی ڈیفینڈ سسٹم آئرن ڈوم ان 36 میں سے محض 6 راکٹس کو روک پایا یہی نہیں بلکہ اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم شام کی جانب سے آنے والے تنہا میزائل کو روکنے میں بھی ناکام رہا اس واقعے کے بعد عالمی میڈیا اور دفاعی ماہرین نے اسرائیلی سالمیت پر انتہائی اہم سوالات اٹھا جنہوں نے اسرائیلی ڈیفینڈ سسٹم کا پول کھول کر رکھ دیا ہے جبکہ شام کی سرزمین سے ہونے والے ایرانی حملے کے بعد اسرائیلی وزیراعظم نے گھبرات کے عالم میں یہ اعلان کیا تھا کہ اسرائیل حملے کا بدلہ ضرور لے گا اس زمن میں اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ اسرائیل نے ایران پر کاریوار کیا ہے اور ایران کو زبردست جھٹکہ دیتے ہوئے اسے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل سے پنگا لینا اس کے لیے محلک ثابت ہو سکتا ہے تہم دفاعی ماہرین کی مطابق حالیہ حملے کی صورت میں ایران نے جو زخم اسرائیل کو دیئے شاید انہیں بھرنے میں کئی سال لگ جائے کیونکہ اس ایک حملے نے اسرائیل کے دفاعی سسٹم کو ناکارہ بنا دیا ہے اور دنیا بھر کے ممالک جان چکے ہیں کہ اسرائیل جو ایک عرصے سے کھوکلی طاقت کے نشے میں چور تھا اس کا غرور خاک میں مل چکا ہے دوسری جانب اگر بات کی جائے اسرائیل کی جوابی کاروائی کی تو اس حوالے سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ اسرائیل نے شام کے علاقوں میں موجود ایرانی فضائی اور جنگی اڈوں پر بمباری کی ہے جبکہ اسرائیل نے لبنان کے پانیوں میں موجود ایرانی بحری جہاز کو بھی نشانہ بنا ڈالا ناجنگرامی خبر کے مطابق ایرانی آئل ٹینکر پر ڈراؤن حملہ کیا گیا ہے اور مغربی میڈیا اس خبر کو اسرائیل کا بدلہ قرار دے رہا ہے اطلاعات کی مطابق شام کے ساحل کے قریب ایران کے ایک آئل ٹینکر پر ڈراؤن حملہ ہوا حملے کے بعد آئل ٹینکر میں آگ لگ گئی تاہم ہنگامی طور پر آگ کو بجھا دیا گیا اس واقعے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا شام کی سرکاری خبر ایسان ایجنسی کے مطابق آئل ٹینکر میں لبنان کے پانیوں کی سمت سے ڈراؤن حملہ کیا گیا اس حوالے سے ایران کی جانب سے فلحال کسی قسم کا رد عمل سامنے نہیں آیا اور دفاعی ماہرین کے مطابق اسرائیل کا یہ حملہ ایک معمولی اور روایتی حملہ تھا اور اسرائیلی حکام اس وقت شدید خوف میں مبتلا ہیں کیونکہ ایران نے ڈائریکٹ لی اسرائیلی نیوکلئر تنصیبات کو ٹارگٹ کر رکھا ہے یعنی ایرانی میزائل ٹیکنالوجی اب اسرائیل کے لیے شدید خطرہ بن چکی ہے اور کسی وقت بھی ایران کی جانب سے بڑی کاروائی کی جا سکتی ہے جو خطے سمیت دنیا بھر کو بڑی جنگ میں مبتلا کرنے کے لیے کافی ہوگی کہا جا رہا ہے کہ ایک طویل عرصے سے اسرائیل بہت سارے محاذوں پر کامیابی کے دعوے کر رہا تھا لیکن محض پچھلے ایک مہینے کی ڈیویلپمنٹس کو دیکھ لیں تو پتا چلے گا کہ اسرائیل اور اس کے مددگاروں کو کئی محاذوں پر زلط آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ چین اور ایران کے مابین پچی سالہ تاون کا معایدہ نافذ العمل ہونے کا رسمی آغاز کیا جا چکا ہے یہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں ایران اور چین دونوں کی مشترکہ کامیابی ہے پھر یہ ہوا کہ ایران کے شہرز میں ایٹمی تنصیبات میں ایک تخریبی کاروائی کی گئی اور اس پر امریکی اور اسرائیلی حکام نے میڈیا کے ذریعے داد وصول کی دنیا پر یوں ظاہر کیا گیا کہ یہ اسرائیل کی کامیاب کاروائی تھی یقیناً یہ نیوکلئر ٹیلورزم کے زمرے میں آنے والی تخریبی کاروائی تھی لیکن اس معاملے میں بھی ایران کے سیکیورٹی نظام کو داد دی جانی چاہیے کہ انہوں نے متبادل انتظامات پہلے سے کر رکھے تھے اور چند ہی دنوں میں انہی ایٹمی تنصیبات میں یورینیم کی ساٹھ فیصد افزودگی کے عمل کی خبروں نے اسرائیل اور امریکہ سمیت ان کے پورے بلاگ کی زلط آمیز شکست پر مہرد تصدیق سبت کر دیئے دوستو اس کے علاوہ بحری جہازوں کے واقعات بھی ہوئے اسرائیل اور امریکہ نے جو تاثر دنیا کے سامنے ایرانی سائنستان موسن فخری زادہ کی شہادت کے وقت سے قائم کرنے کی کوشش کی تھی اس سب کیے کرائے پر پچھلے ایک ماہ میں ایسا پانی پھرائے کہ پورے امریکی اور مغربی فوجی بلاگ کے لیے اس میں واضح پیغام ہے کہ ایران اور اس کے حامیوں کو چین اور سکون سے رہنے دو ورنہ تمہارے چین اور سکون کی بھی زمانت نہیں ہے جبکہ یہ حقیقت بھی کسی سے ٹھکی چھپی نہیں کہ جو بائیڈن کی صدارت میں بھی امریکی حکومت نے اپنی اسلام دشمن اور ایشیا دشمن پالیسی تبدیل نہیں کی تحال وہ فلسطین کے غاسب اسرائیل کی سرپرستی میں مصروف ہے مقبوضہ بیت المقدس یعنی یروشلم میں فلسطینیوں پر انتہا پسند نسل پرست یہودی حملے کر رہے ہیں اسرائیلی پولیس ان نہتے فلسطینیوں کے خلاف کاروائیاں کر کے حملہ آوروں کی سرپرستی کر رہی ہیں ان نسل پرست انتہا پسند یہودیوں نے عرب مردہ باد کے نعرے بھی لگائے کیونکہ عرب ممالک خاص طور پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی اکثر ریاستیں اسرائیل کا ساتھ دیتی دکھائی دے رہی ہیں مقبوضہ بیت المقدس کے ان مظلوم فلسطینیوں پر یہ مظالم رمضان کے آغاز سے ہی شروع ہو چکے تھے مقبوضہ بیت المقدس کے باب دمشق پر فلسطینی ہر سال ماہ رمضان میں سالانہ اجتماع کرتے ہیں اس مرتبہ اسرائیلی پولیس نے انہیں ایسا کرنے سے روکا جس پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے ایک زاویے سے دیکھیں تو غزہ کی جانب سے برسائے گئے چھتیس راکٹ مقبوضہ بیت المقدس پر ہونے والے مظالم پر رد عمل بھی ہو سکتا ہے تہم اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران اور اسرائیلی حالیہ کشید کی آنے والے دنوں میں کیا روک اختیار کرے گی کیا پیدر پہ وار کا سلسلہ جاری رہے گا اور کیا یہ کشید کی بڑی جنگ میں بدل سکتی ہے ظاہر ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے لیکن اس ساری صورتحال کے حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے کمٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ پی شیئر کر دیجئے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگمان